اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے کشمیر اٹھو انفارمر جس پہ ملتی ہے آپ کو یوٹیوب کشمیر کمیونیٹی کی ساری اپڈیٹس آج کی ویڈیو میں ہم سب سے پہلے بات کرنے والے برد سادت کے بارے میں تو برد سادت نے کل ایک انسٹاگرام پر ویڈیو اپلوڈ کری تھی جس پہ انہوں نے یہ بولا تھا کہ میں آپ کو پیسے کمانے کی ٹیکنیک ایک بولتا ہوں تو انہوں نے ایک لنک دی تھی ڈسکرپشن میں ایک یوزر کی اور بولا تھا اس کو انوکس کر کے مسیج کرو کہ مجھے ایسے پیسے کمانے تو یہ آپ کو ڈیٹیلز بتائے گا لیکن وہ جو ویڈیو تھا اس پہ انہوں نے کومنٹس آف کر دی تھی تو اس پہ رییکٹ کرتے ہوئے گوہر رشیدوار اکی کشمیری ویلیج روشٹر ایک پرانے یوٹیوبر نے یہ لکھا تو انہوں نے ایکچولی بوکس کو یہ بولا تھا کہ آپ نے چار پانچ ہزار لے ہوں گے یہ سٹوری پوشٹ کرنے کے لئے اور اب اپنی ہی پبلک کو فسار ہوئے اس میں کیونکہ یہ لوگ پھر انویسمنٹ کے لئے تیس ہزار تک مانگتے ہیں اور اس کے بعد پروڈکٹس دیتے ہیں بیجنے کے لئے اور یہ کہ یہ لوگ موٹویٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو تو لوگ بہت موٹویٹ ہو جاتے ہیں سب نے دیکھتے ہیں جو کہ سارا کا سارا پھر جھوٹ ہوتا ہے اور اس سے لوگ بس ڈپریشن میں زیادہ جاتے ہیں اور زلیل ہو جاتے ہیں ساتھ میں لکھا تھا ہیشٹیگ نیو فراود ان کشمیر تو پھر پھولی گوہر رشید بار بات کر رہے ہیں فوریور کی تو اپنے سے اگر کسی نے کام کیا وہ اپنے پینین کومیٹ سیکشن میں بتا سکتا ہے تو چلے اب کرتے ہم نیکس اپڈیٹ کے بارے میں بات نیکس ہم بات کرنے والے سیٹی ایکسپریس کے بارے میں تو آپ کو پتا ہوگا کہ سیٹی ایکسپریس ہے ایک بہت پاپلر ٹرک بلاگر ہے کشمیر سے تو کچھ دن پہلے وہ مگل روڈ پہ فضے تھے جب برف ہوئی تھی تو اس پہ انہوں نے ایک ولوگ بنایا تھا جو کی انسٹینٹلی وائرل ہوا اور ویدن سکسٹین آورز اس نے ون ملین ویوز کمپلیٹ کیے فیس بک پہ اور اس کے تھوڑے ٹائم بعد ہی ٹو ملین بھی کر لی تو شاید سے آج تک کوئی ایسا ویڈیو ہوا ہوگا جس نے اتنے کم ٹائم میں جو کی اراؤنڈ تھٹی آورز میں ٹو ملین ویوز کمپلیٹ کیے ہو تو اگر آپ کو ایسا کوئی ویڈیو پتا ہے کمٹ سکشن میں ضرور بتانا ہے باقی کنگریشلیشنز ٹو سیٹھی ایکسپریس اور نیکس ہم بات کرنے والے کیش اپاپ کی تو ان کا مکسٹیک کل کھرے بھی ٹو ان کی چینل پہ آ گیا ہے جس میں ریپر جو ہے وہ پاکستانی ہے اور بیٹ پروڈوس کی ہے کافل قریشی نے تو یہ پھر سے ایک اور کلائبریشن ہے کشمیری اور پاکستانی آرٹیشٹ اس کا تو اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہے چکاوٹ کرنے کے لیے تو وہ جا کے چکاوٹ کر سکتا ہے نیکس ہم بات کرنے والے سید ایڈیو لاؤکس کے بارے میں تو انہوں نے ریسنٹلی ایک سٹوری لگا کے یہ بولا کہ انہوں نے ان اکیڈمی کا ایک ٹیلنٹ شو یو سی ایڈ ٹیلنٹ شو ٹو پوائنٹ زیرو میں فرس پرشن حاضل کی ہے تو شاید سے یہ انٹرنٹ سراف کے لیے یہ ٹھوکی کہ وہ بھی ان کے ساتھ کام کرتے تو اس کے لیے سید آقب کو منی منی کنگریشلیشنز تو بھائی بس یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ